بلغام شہر جس مسئلے کو لے کر آواز اٹھائی ہے اگر کتوں کا یہ سماج معاشرے کیلئے کوئی فائدہ ہے یہ نہیں تو انہیں یہاں سے کیوں نہیں نکھالا جاتا اور جیسے دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے پیچھلے کچھ دنوں میں چالیس کے قریب لوگوں کو کتے کاٹنے کی وارداتیں پیش آئی جو بہت سنگین ہیں اور سنجیدہ ہیں زیر علاج بھی ہیں دیکھو جہاں تک یہ کتوں کا انسیڈنس ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتوں کا کہہر پڑا ہے خاص کر بلگام سٹی میں اگر reported cases بولا جا رہا ہے times of india کا report ہے کہ 20,000 cases per year report ہو رہے ہیں مہینے میں 200 cases ہو رہے ہیں بلگام سٹی میں اور یہ reported cases سب سے high ہے کرناٹک میں جب اس طریقے کے حالات پر corporation پوری طریقے سے چھپی سادہ ہوا ہے اور جو بھی victims ہیں ان کو جا کے نہیں مل رہا ہے اور جہاں تک dog population کی بات ہے dog population کا ایک role خود ہی follow نہیں کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ animal birth control every female dog should be sterilized اس میں corporation کا کہنا یہ ہے کہ ایک injection ان کا 16,000 رویہ آتا ہے تو وہ injection ہم لوگ effort نہیں کر پاتے ہیں تو sterilization کا آپ اگر injection effort نہیں کر پاتے ہیں تو آپ اگر کتوں کا population control نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو اس duty پہ رہنے کا کوئی عدیخار نہیں ہے کیونکہ آپ اس duty پہ اگر ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دیکھیں as per کرناٹا کا high court کہ جہاں پر انسان رہتے ہیں وہاں پر کتوں کو attack نہ ہو وہاں پر کتوں کی population controlled میں ہو لیکن آج اگر آپ کتوں کی population بلگام city میں دیکھیں گے تو ان کتوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے اس population کی بلگام ضرورت کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بلگام district یہ population deserve نہیں کرتا ہے کیونکہ proper جو sterilization methods ہونے چاہیے تھے proper جو controlling methods ہونے چاہیے تھے proper جو police act کے تحت section 43 of کرناٹا police act clearly police کو indication دے رہا ہے کہ آپ dog population کو control کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے جب اتنے powers corporation کو دیے جا رہے ہیں اتنے powers supreme court ریسنٹ جیجمنٹ میں سپریم court کارناٹا ہائی court کو جو پہلے جیجمنٹ تھا اس کو open رکھا ہے جس میں کارناٹا ہائی court نے کہا ہے کہ corporation کو a b c rules فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ dog population curve کرنے میں اور dogs کے اگر attack ہو رہے ہیں تو کتھوں کو مار داریں گے اگر corporation اس چیز پہ اگر اڑکے بیٹھتا ہے تو یہ contempt of court ہوگا اور ہم contempt of court petition بھی ڈالیں گے ان کے اوپر جیسا آپ نے کہا کارپوریشن سولہ سو روپے کی افورڈ نہیں کر پارا انجیکشن تو اس سے پہلے بھی کئی سارا بجیٹ کتھوں کو لے کر سینکشن بھی ہوا ہے کیا وہ پوری طرح سے استعمال ہوا ہے یا اس میں بھی گفلے ہیں ایک بات دوسری جو کتھوں سے محبت کرنے والی تنظیم بھی ہیں یہ جو محبان کتھے ہیں تو یہ جو ہے کہیں پر کچھ ہو جاتا ہے تو جب لوگ زخمی ہوتے ہیں بچے ابھی تصویر آپ نے دکھائی تو ایسے وقت میں یہ تنظیم کہاں رہتی ان پر کیا کاروائی ہونے دیکھئے ایسے وقت پر یہ تنظیم کہاں ہوتی ہے یہ سوال ہی بڑا تماش آ ہے تنظیم کے اوپر کیونکہ جب صرف دیکھو اگر یہ سچ میں کتھوں کے ہمائیتی ہیں تو ان کو کورپوریشن کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا ایسے نہیں کہ صرف جب کتھوں پر اٹک ہوگا آکے روک جائیں گے پروٹیکشن آف کرلیٹوٹی آنیمل آکٹ ای بی سیورل لے کے رکھیں گے نہیں چلے گا اگر آپ وہی ای بی سیورل نکال کے دیکھئے وہی پروٹیکشن آف آکٹ نکال کے دیکھئے وہی پروٹیکشن آکٹ سکشن 43 نکال کے دیکھئے کنیڈا پروٹیکشن آکٹ وہی کورپوریشن کی ذمہ داری نکال کے دیکھئے یہ سپریم کوٹ کا ججمن نکال کے دیکھئے تو آپ کی ذمہ داری ہے بینگ آنیمل ویل پروٹیکشن رائٹس کا جو بھی تنظیم ہے جو بھی انجیو ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے جب کتوں پر اٹیک ہو رہا ہے دن یہ ہے جب بچوں پر بچوں پر بچوں پر بچوں پر کھلنے جا رہے ہیں ان کی بچوں کی بڑوں کی ان کی گلتی ہے ان کی گلتی یہ ہے کہ کتوں کی حقوق آدمیوں سے اوپر گردی ہے اس کے لئے ہائی کوٹ کو بولنا پڑ رہا ہے سامنے آگے کہ بابا یہ حقوق آدمیوں کے کتوں سے اوپر ہیں تو اس طریقے کی حالت میں بولتا ہوں لانے کے ذمہ داری بھی جو بھی ہے یہ اینیمیل ویل فیر بھی اس کے ذمہ بھی فیصلہ ہے جان سے مار نا ہے اگر اس پر اگر عمل نہیں ہوتا جس طرح سے دیکھ رہے کہ کہ سب بڑھ رہا ہے تاعداد بھی بڑھ رہی ہے رات میں تو سڑکوں پر انہی گھا راج رہتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ اگلا قدم کیا ہم لوگ جو ریپریزنٹیشن کورپوریشن کو مونسیبل کمیشنر کو پولیس کمیشنر کو اور ان کے ساتھ میں دیپیٹی کمیشنر کو جو دیئے ہیں اگر یہ اگر آپ ختم نہیں کریں گے جو بھی ہوگا آپ آئی یہ چیز کرب نہیں ہوئی اور دیکھیں لوگ تنگ آگے ہیں لوگ بلکل تنگ آگے ہیں اگر مونسیبر کورپوریشن یہ کام نہیں کریں گا میں سوچتا ہوں لوگ یہ کام کرنے پہ اتر دیں گے